جی بچو اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ ساریت سے ہوں گے بچو کل والی کلاس میں ہمارا اورینٹیشن سے ریلیٹڈ ٹوپک کمپلیٹ ہو گئے تھا اورینٹیشن سے ریلیٹڈ تمام باتیں آپ سے کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور آج میں انشاءاللہ آپ سے اگلے ٹوپک پر بات کروں گا مطلب یہ ہوا کہ ٹوپک ہمارا اورینٹیشن ایسے کر کے سٹارٹ ہوا تھا اور یہ تمام کی تمام باتیں میں نے آپ کو لازٹ ٹائم سمجھائی تھی اور تھو پیرا ڈائریکٹر سمجھانے کے بعد آپ سے میٹا ڈائریکٹر پر یہ تمام باتیں ہو چکی ہیں اور یہ ریکارڈڈ آپ کے پاس موجود بھی ہے ٹھیک ہے بچو یہ تمام کی تمام باتیں آپ سے ہو چکی ہیں اور ہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے پیپر میں یہ کوششن آتا ہے تو جواب میرا بیٹا آپ اتنا سا لیں گے اور اتنا لیں گے بس that's it یاد ہے نائی بات آپ کو اور بچو اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ڈیفرینسز کچھ ہیں تو آپ ڈیفرینسز اس طرح سے دیں گے فرسٹ آف آل دونوں کی ڈیفرینیشن سیکنڈلی دونوں کی ایکزیمپل ایسے پھر دونوں کے ڈیریویٹیو اور پھر دونوں کی ادھر ایکزیمپل ایسے کر کے بیٹا آپ نے ڈیفرینسز کو کمپلیٹ کرنا اکی پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے پیپر میں یہ والا گوستن آ جائے تو ایسے کر کے ہیڈنگ منائیں گے اور ڈیفرینیشن لکھنے کے بعد اورتھو پیرا ڈیریکٹرز بچو ایسے او ایچ کو ریپلیس کر دیں گے بائی جی اور میٹا ڈیریکٹر میں او ایچ کو ریپلیس کر دیں گے بائی جی اس طرح آپ کا یہ کوششن کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ تمام باتیں آپ سے ہو چکی ہیں آج میں آپ سے ایک نئے کوششن پر ایک نئے ٹاپک پر بات کروں گا اور ہمارے نئے ٹاپک کا نام ہے پریپریشن آف بینزین ٹیری ویٹیوز ٹھیک ہے اب میری اگلی بات سنیں بچوں یہ ٹاپک تمام مارے پیپر میں ہر سالہ کوئی ایسا نہیں جس میں یہ ٹاپک موجود نام ٹھیک ہے اور کس طرح سے پوچھتے ہیں ایسے یہ کوششن کا اسٹائل ہے ہر سالہ مارے پیپریشن آف جس میں اور پھر ون تو تھری کر کے کمپاون کے نام لکھے باتیں پیپر میں جو نام جس طرح لکھے میں اٹھا کر بلکل ویسے ہی آپ ہیڈنگ بنا دیں گے جیسے مثلا ٹولوین فرام بینزین اب آپ بتائیے کیونکہ آپ بینزین سے ٹولوین بنا چکے ہیں فریڈل کراف تلکائلیشن کے نام سے پڑھاتا بتا اچھو کیا کریں گے بینزین کا رییکشن سی ایش تری سی ایل سے کریں گے یعنی بینزین کا رییکشن میتھائیل کلوگائیڈ سے کریں گے لویس ایسٹیڈ کی پریزن میں تو کیا ہوگا بینزین کی فریڈل کراف تلکائلیشن ہو جائے گی اور ٹولوین بنے گا ٹھیک یہ بات میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ پلس ایک سی ایل بھی ہوگا یہاں پر لیکن سائٹ شو کرنے کی نو نیت کوئی ضرورت نہیں آپ بس یہ ایسے بتانا ہے ٹھیک اچھا ایک بات بتائیے اگر آپ کے پیپر میں ٹولوین فروم بنزین کی بجائے اگر اس طرح سے آ جائے میتھائل بنزین فروم بنزین تو بات تو ایک ہی ہے نا تو بتاؤ بیٹا ہیڈنگ کیا بنا ہوگی میتھائل بنزین فروم بنزین یہ ہیڈنگ بنے ٹھیک اور لکھیں یہ جہاں وہی ایک لائن جو نظر آرہی آپ کو بنزین react with CH3 CL in the presence of لویس acid as catalyst to form to لوین کی جگہ میتھائل بنزین اور یہ ہی والا reaction ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ how will you obtain ethyl benzine from benzine تو بتاؤ بیٹا کیا کروگے شباز benzine کا reaction بجائے methile chloride کے ethyl chloride سے دیں گے لویس acid catalyst کی presence میں تو بن جائے گا ethyl benzine یعنی benzine react with ethyl chloride in the presence of لویس acid as catalyst to form ethyl benzine اور بچو میتھائل کلور کی جگہ ethyl chloride لے لیا اور ٹولیوین کی جگہ ethyl benzine بنا کے دکھا دیں یہ جو اوپر والا reaction ہے number one freddle graft alkylation ہے اور یہ نیچے جو لکھا ہے number 2 یہ بھی freddle graft alkylation ہے ٹھیک ہے بیٹا آگے سنیں مجھے یہ بتائیے اگر آپ سے کہا جائے کہ how will you obtain propyl benzine from benzine بچوں propyl benzine from benzine تو آپ بنائیے آپ کیا کریں گے شباز بیندین بیندین reaction propyl chloride سے کریں گے لویس ایس کی presence میں تو propyl benzine من جائے گا ہے نا لیکن اگر آپ سے کہا جائے how will you obtain isopropyl بچوں isopropyl benzine from benzine سمجھ تو کیوں گے آپ کیا ہوگا benzine کا reaction isopropyl chloride سے کر دیں یہ رہا isopropyl chloride تو کیا ہوگا لویس asset catalyst کی presence میں بچوں یہ بن جائے گا isopropyl benzine تو ایک لائن جو لکھنی ہو کیا ہوگی benzine reacts with isopropyl chloride in the presence of Lewis acid as catalyst to form isopropyl benzine اور بچوں یہ والا reaction بھی fredal craft alkylation ہے ٹھیک اچھا لیکن آپ سے اگر کہا جائے کہ benzine crown tolavin tolavin سے benzine منان ایک مرتبہ تحلی بھی یہ reaction آپ کر چکے ہیں tolavin سے benzine بہتا کیسے بنے گا tolavin کا reaction کریں گے ہم edge 2 کے تا یاد آگیا ہوگا کب کیا تھا temperature 582 760 cobalt molybidium catalyst کی presence میں اوکی بتاؤ بچوں کیا ہوگا edge 2 break ہوگا edge 2 break ہوگا دو item بنے گے ادھر یہ والا bond break ہوگا بچوں ادھر h2 کا bond break ہوگا اور اوپر شباز اوپر بیٹا یہ والا bond break ہوگا ch3 h2 ch3 hydrogen کے ساتھ combine ہو جائے گا اور بن جائے گا ch4 اب بتائیے اوپر ایک ورنسی خالی ہوگی ایک hydrogen بچا جا کر attach ہو جائے گا اور بن جائے بیندین اب بتائیے بیٹرز کو لکھ ہوگی کہتے when toluvin is heated with h2 in the presence of cobalt molybidium as catalyst to form بیندین ٹھیک اچھا ابھی تک تمام reaction آپ کے repeat ہو رہے ہیں number 5 یہ تو خیر دیکھ تے یاد آگیا ہوگا کہ بیندین سے برومو بنزین بنانا ہے بتا بیٹا کیا کریں بیندین کا reaction برومین سے کرو لویس ایسٹ کی presence میں کیا ہوگا برومو بنزین بنے گا اور کیا ہوگا برومین کے نام سے ہیلوجین کے نام سے ہم یہ reaction پہلے بھی بڑھ چکے اکی لکھیں بیندین react with بی آر 2 in the presence of لویس ایسٹ as catalyst to form برومو بنزین بنزین کا reaction برومین سے کرتے ہیں تو برومو بنزین بن جاتا ہے کتنے آسان آسان ڈیریویٹ ہمارے پیپر ساتھ ہیں اور بچھو نمبر 6 اسیٹو فینون فروم بنزین ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں بتاؤ اسیٹو فینون فروم بنزین کیا کریں گے بنزین گے اس کا reaction اسیل کلورائیڈ سے کریں گے اسیلیشن کے نام سے آپ یہ پڑھ چکے ہو لویس ایسٹ کی پریزن میں ری ایکشن ہوگا ٹھیک ہے اور لویس ایسٹ الیکٹرو فائل فارم کرے گا اور وہ الیکٹرو فائل ایس آئی ہوگا جو کہ بنزین پر اٹیک کرے گا اور بن جائے گا ایس آئی بین بچھو ایس آئی بین جس کا دوسرا نام ایس سی ٹو فین ہے تو بتائیے اس بات کو کیسے لکھیں بین بنزین react with acyl chloride in the presence of لویس acid as catalyst to form ایس آئی بنزین called acetophenol اوکے بیٹا نمبر سی بنزین from phenol سات word derivative ہے سارے کے سارے repeat ہو رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ ان کو بڑھ چکے ہو بتاؤ بیٹا بنزین from phenol کیسے بنے گا yellow phenol یہ تو بنا بنایا بنزین کچھ یاد آیا ہو phenol کے vapors کو پاس کرتے ہیں over heated zinc dust بچو zinc کے اوپر صرف phenol کے vapors کو پاس کریں گے تو reduction ہو جائے گی phenol کی reduction ہو جائے گی zinc oxygen کو لے کے نکل جائے گا zinc oxygen کو لے کے نکل جائے اور بن جائے zinc oxide بتائیے oxygen نکلا تو باقی کیا بچا بن دی جیسے پہلے لکھا تھا ایسے ابھی بھی لکھیں گے کیا when phenol vapors are passed over heated zinc dust phenol کے vapors کو heated zinc dust پر سے پاس کریں گے تو it is reduced to بن بن phenol reduce ہو جاتا ہے اور benzine بن جاتا ہے ٹھیک ہے بھئی اور بیٹھا نمبر ایک phenol شرم بن بن یہ میں مانت ہوں یہ پہلا ڈیریویٹیو آیا جو آپ نے اب تک نہیں بڑھا کھو بات نہیں بچو بن دین سے phenol بن بیٹھا پتہیں کیا ہوگا H2O2 بریک ہوگا اور H2O2 جب بریک ہوگا تو باقی بچے گا H2O اب آپ مجھے بتائیے ایک oxygen کام ہوگیا ایک oxygen remove ہوگیا benzine کے کسی بھی hydrogen سے جا کر attach ہو جائے گا اور OH بن جائے گا اس کا مطلب اس کا مطلب benzine react with H2O2 in the presence of fluorosulphonic acid as catalyst to form phenol اچھا ایک کام اور کریے گا definitely آپ اس کی تیاری اپنے نوٹ سے کریں گے اچھا ہوگا کہ آپ lecture کو سنتے وقت یا سننے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے رجسر پر نوٹ کر لیں ادرباید آپ کے نوٹ میں یہ لکھا موجود ہیں صرف یہ آٹھوہ جو reaction ہے اس میں catalyst کا change ہے آپ کے نوٹ میں لکھا ہے MnO2 بچوں آپ کے نوٹ میں لکھا ہوا ہے من نیل ڈائی اوکسائیڈ catalyst کی جگہ من نیل ڈائی اوکسائیڈ بس ایک کام کی جگہ اس کو ہٹا کر بچوں یہ والا catalyst لکھتی جگہ باقی سب کچھ یلزی ڈی مہن جو ہے ٹھیک تو بچوں نمبر ڈائی بنزویک ڈی ڈالوین ڈالوین سے ہمیں بنزویک ڈالوین ڈالوین اور ڈالوین سے بچوں بنزویک ڈالوین 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 یہ مجھ سوچ بچوں یہ مجھ سوچ کہ پورے CS3 کو کسی طرح سے نکال دیں اور اس کی جگہ اس کی جگہ C ڈبل OH کو لکھے لگا دیں ہے ایسی بلین ڈالوین مد کی گا ایسی مد سوچ گا کیونکہ ہمیں بچوں کیونکہ ہمیں بنزویک ڈالوین میں بھی یہ جو ڈالوین ڈالوین والا جو کاربن ہے نا یہ والا ڈالوین والا کاربن اس کی ضرورت تو دوست یہاں پر بھی ہے تو پورا CH3 من نکالیے گا ٹھیک ہے بلکہ CH3 میں سے دو ہائیڈوجن کو نکال دیں اور دو ہائیڈوجن کو نکال کر بدلے میں دو OH ایڈ کر دیں اور آپ کو بتا ہے ہائیڈوجن کے ریموول کو اوکسیڈیشن کہتے ہیں اور اوکسیڈیشن کے ایڈیشن کو بھی اوکسیڈیشن کہتے ہیں ہائیڈوجن کا ریموول بھی اوکسیڈیشن اور اوکسیڈیشن کا ایڈیشن بھی اوکسیڈیشن تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹالوین کی اوکسیڈیشن کرنی ہے اور بچھو ٹالوین کی اوکسیڈیشن کرنے کے لیے KMNO4 استعمال کریں گے KMNO4 ٹالوین میں ڈالیں گے تو ٹالوین کی فوراں اوکسیڈیشن ہو گئے گی اور دو ہائیڈوجن نکلیں گے وارٹر بنے گا اور دو اوکسیڈیشن ایڈ ہو جائیں گے تو بن جائے گا بینزویک ایچھے لیکن ایسا مت کرنا کہ آپ یہاں پر پلس ایس ٹوو بھی دکھائیں پھر آپ کو یہاں پر او دکھانا پڑے گا ایسا کچھ بھی کرنے کی نیت نہیں ہے تو آپ نے ایسے کر کے لکھنا ہے ایک لائن ٹالوین ریگ وید کے MNO4 بینزویک ایچھے ٹالوین جب ریگ کرتا ہے تو بن جاتا ہے بینزویک ایچھے ایکزام میں آپ نے یہ کام ایسے کرنا ہے ٹھیکے بیٹا اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بینزویک ایچھے ہی بنانا ہے مگر بینزین سے بنانا ہے سمجھ تو گئوں گے آپ بتائیے کیا بینزین کی الکائلیشن کر دیں تو کیا ہوگا بینزین کی الکائلیشن کریں گے تو ٹالوین بن جائے گا یہ ریکھیں پھر کیا کریں پھر تو اوپر ہوا وہاں موجود ہیں ٹالوین کی اکسیڈیشن کر دیں تو بینزویک ایچھے بن جائے گا ایچھے در تو بتاؤ بیٹا اس کو کیسے رکھو گے بینزین ریگ وید CH3Cl in the presence of لویس ایچھے to form ٹالوین which by further reaction with MNO4 give benzoic acid تو اگر ٹالوین سے پوچھیں benzoic acid تو ٹالوین کی direct oxidation ہوگی اور benzoic بن جائے گا لیکن بینزین سے اگر benzoic بنوائے تو بینزین کی پہلے الکائلیشن کریں گے ٹالوین بنے گا ٹالوین کی oxidation کر دیں گے تو بچھو benzoic acid بن جائے ٹھیکے اور اگر آپ سے کہیں metanitro benzoic acid from ٹالوین metanitro benzoic acid from ٹالوین تو بچھو start کرنا ٹالوین سے metanitro benzoic acid یہ جو CH3 ہے یہ ortho bera ڈاریکٹر ہے اگر آپ نے اس کی nitration کر دی تو دو product بنیں گے ortho nitro ڈالوین peranitro ڈالوین لیکن ہمیں metanitro benzoic بنانا ہے اس کا مطلب ortho ڈاریکٹر کو پہلے meta ڈاریکٹر میں convert کرنا ہے کیا کریں گے ڈالوین کی بچھو oxidation کریں گے تو benzoic بن جائے گا یہ جو benzoic ہے یہ meta ڈاریکٹر اس کی اُتھا کر نائٹریشن کر دیں جب آپ benzoic acid کی نائٹریشن کریں گے تو کار باکس جو نظر آرہا آپ کو یہ بیٹا meta ڈاریکٹر ہے تو نائٹریشن کرو گے تو پھر ایناٹریشن آئے گا پھر ایناٹریشن اٹیک کرے گا میٹا ڈاریکٹر کی موجودگی میں definitely ایناٹریشن میٹا پر اٹیک کرے گا اور ایناٹریشن میٹا پر اٹیک کرے گا جب تو بن جائے گا میٹا نائٹرو بنزوئی کیسے سمجھے اب آپ بتائیے ان دونوں رییکشن کو کیسے لکھو گے tollo vent reacts with Kmno4 to form benzoic acid which by further reaction with HNO3 which by further reaction with HNO3 give meta nitro benzoic اٹیک اٹیک پیٹا اس کو بار بار ریپیٹ کی دے گا بار بار دیکھئے گا اور اس کو اچھا کر کے یاد کر لی دے گا اس کو بیٹا اچھا کر کے یاد کر لی دے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سے کہا جائے meta nitro benzoic acid from benzoic meta nitro benzoic acid from benzoic تو کیا کرو گے بیٹا بن جائے گا meta nitro benzoic acid تو بچو اگر meta nitro benzoic acid from benzoic پوچھیں تو پہلے benzoic کی